فاطمہ سحیل کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش ناکام فاطمہ کے نام سے منصوب گندی ویڈیو میں آخر کون لڑکی ہے اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں کس کا ہاتھ ہے فاطمہ کے سابق شوہر محسن عباس حیدر نے اس پر کیا بیان دیا فاطمہ سحیل اور محسن عباس کے درمیان ہونے والا تنازہ جب سے منظر عام پر آیا ہے دونوں کے متعلق نشر ہونے والی خبروں کی اہمیت بھی اتنی ہی بڑھ گئی ہے فاطمہ شوہر میں کام کا آغاز کرے یا پھر محسن عباس حیدر اپنا نیا گانہ ریلیس کرے دونوں ہی خبروں کو اہمیت دی جاتی ہے فاطمہ اور محسن کا نام میڈیا کی زینت اس وقت بنا جب مذاکرات میں کام کرنے والے دی جے محسن پر اس کی اہلیہ فاطمہ سحیل نے گھرے لو تشدد اور شادی کے باوجود دوسری عورت سے ناجائز تعلقات کا الزام آئیت کیا اس وقت سب کے لیے یہ ایک حیرانی کی خبر تھی کہ سب کا چہیتہ دی جے محسن اپنی زندگی میں کیسا برا انسان ہے ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد شو بیس کے بہت سے سلیبرٹیز نے بھی فاطمہ سحیل کا ساتھ دیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ فاطمہ سحیل پر ہونے والے تشدد کے گواہ بھی ہیں فاطمہ سحیل نے بقاعدہ طور پر ایف آئی آر بھی ریجسٹر کر آئی اور اپنے شوہر سے خلا کا مقدمہ بھی دائر کر دیا فاطمہ سحیل اور محسن عباس حیدر نے اس تب کے بعد اپنی راہیں جدا کر لی لیکن ابھی بھی جب بھی دونوں کے بارے میں کوئی بھی نئی خبر سامنے آتی ہے تو پچھلے معاملات کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ بھی ملتی رہتی ہے فاطمہ سحیل اس وقت اپنے کریئر کا آغاز شو بیز انڈسٹری میں گراما سیریل سے کر رہی ہے جبکہ محسن عباس حیدر پر انڈسٹری کے دروازے بند ہو گئے اور اس کے بعد اب وہ نئے سرے سے اپنے کام کا آغاز ایک گانے سے کر رہا ہے لیکن اس سب کے دوران ایک ایسی بات سامنے آگئی جس کی وجہ سے فاطمہ سحیل کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی حال ہی میں سوشل میڈیا سائٹس پر ایک ایسی شرناک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں غلیظ حرکات کرنے والی لڑکی کو فاطمہ سحیل قرار دیا جا رہا ہے جبکہ فاطمہ سحیل نے بھرپور انداز میں اس کی تردید کی ہے کہ اس ویڈیو میں فاطمہ سحیل نہیں ہے فاطمہ نے اس ویڈیو کے خلاف ایکشن بھی لے لیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ فاطمہ کے نام سے منصوب اس گندی ویڈیو میں آخر کون لڑکی ہے اور اس ویڈیو کی تشہیر کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے فاطمہ کے سابق شوہر محسن عباس حیدر نے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کیا بیان دیا اور اب فاطمہ نے کیا لیگل نوٹس لیا ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بھل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام تر نیوز کی اپ ڈیٹس اور شو بس ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ہماری انٹرٹیننگ ویڈیوز کو انجوائی کر سکیں دوستو پہلی مرتبہ فاطمہ سوہیل اور محسن عباس حیدر کا معاملہ اس وقت میڈیا کی زینت بنا جب موڈل اور ادھکارہ فاطمہ سوہیل نے اپنے شوہر محسن عباس حیدر پر گھریلو تشدد کا الزام لگایا اور فیس بک پر ایک یہ پوست شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والی تمام تر تشدد کی داستان بیان کی اور کہا کہ وہ اب اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ چار سال کے دوران انہوں نے جو عذیت برداشت کی اب وہ اس کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی اور اپنے بیٹے کی خاطر وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی ہے فاطمہ سوہیل نے اس پوست میں اپنی کچھ تصاویر بھی شیئر کی جن میں ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں یہی نہیں فاطمہ سوہیل نے یہ بھی کہا کہ فاطمہ سوہیل کو اس وقت تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس وقت وہ حاملہ تھی اور محسن عباس حیدر کے بیٹے کو جرم دینے والی تھی یہی نہیں فاطمہ سوہیل نے یہ بھی کہا کہ اس کے شوہر دی جے محسن کے موڈل نازش جہنگیر کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی ہیں اور جب فاطمہ سوہیل کا بیٹا پیدا ہوا اس وقت بھی وہ موڈل نازش جہنگیر کے ساتھ رنگرلیاں منا رہا تھا محسن عباس حیدر نے بھی ان تمام تر الزامات کا بھرپور جواب دیا اور فاطمہ کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھائیں محسن عباس حیدر کا کہنا تھا کہ شادی کے چند روز بعد ہی فاطمہ کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آگئی تھی اور فاطمہ کے بارے میں محسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مجھ سے گھر مانگنا چاہتی ہے یہ چاہتی ہے کہ گھر اس کے نام ہو جائے اس لیے یہ مجھ پر اس قسم کے گندے الزامات آئیت کر رہی ہے جبکہ فاطمہ سحیل نے بھی دوسری جانب محسن عباس حیدر کے الزامات کا بھرپور جواب دیتے ہوئے تمام باتوں کی وضاحت کی اور یہ بھی کہا کہ عدالت میں ثبوت پیش کرنا پڑے تو وہ بھی پیش کیے جائیں گے اس کے بعد محسن عباس حیدر کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے لیکن محسن عباس حیدر کو بوری زمانت بھی مل گئی دونوں کے کیس کا فیصلہ تاحل نہیں ہو پایا لیکن دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں عباس حیدر اور فاطمہ سحیل کے درمیان خلا ہو گئی ہے اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد فاطمہ سحیل نے عدالت میں خلا کی درخواست بھی دائر کر دی تھی جو کہ منظور کر لی گئی اس کے بعد دوسری بار یہ معاملہ تب سامنے آیا جب فاطمہ سحیل نے کامیابی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا کچھ دن قبل ہی فاطمہ سحیل نے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر یہ خبر شیئر کی کہ وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ کاراچی منتقل ہو گئی ہے اور اب ڈراموں میں جلوے بکھیرتی نظر آئیں گی فاطمہ سحیل نے اپنی صلاحیت کو جاگر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے بیٹے اور اپنے لیے نئی منزل کا تعین بھی کر لیا ہے اسی مقصد سے فاطمہ سحیل کاراچی منتقل ہو گئی دوسرے جانب یہ بھی باتیں گردش کرتی رہیں کہ جہاں محسن عباس حیدر کی اہلیہ ٹی وی پر اپنے کام کا آغاز کرنے جا رہی ہے وہیں محسن عباس حیدر کو دنیا نیوز کے پروگرام مذاقرات سے بھی نکال دیا گیا محسن عباس حیدر کو ایک فیشن ویڈیو سے بھی نکال دیا گیا اس ویڈیو سے محسن عباس حیدر کے سین کارڈ دیئے گئے اور محسن عباس حیدر ایک گلوکار کی حیثیت سے اپنے کریئر کا نئے سرے سے آغاز کر رہے ہیں ان تمام خبروں میں جہاں فاطمہ سحیل کے تعریف کی جا رہی تھی وہیں اچانک ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس کے بعد لوگوں نے فاطمہ سحیل کے کردار پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وارل ہو رہی ہے انتہائی نازیبہ ویڈیو میں ایک لڑکی غلیز حرکات کر رہی ہے اور اس ویڈیو میں یہ تمام حرکات کرنے والی لڑکی کو فاطمہ سحیل قرار دیا جا رہا ہے لیکن فاطمہ سحیل نے اس ویڈیو کو اپنے خلاف سازش قرار دیا نہ صرف فاطمہ سحیل نے بلکہ فاطمہ سحیل کے حق میں ایک بار پھر سے شو بز انڈسٹری سے بہت سے لوگوں نے اپنی آوازیں اٹھائیں اور فاطمہ کے کردار کی گواہی دی ہے کہ فاطمہ سحیل ایسی لڑکی نہیں ہے اس ویڈیو میں موجود لڑکی کوئی اور ہے فاطمہ سحیل نہیں ہے فاطمہ سحیل نے بھی متعدد میڈیا چانلز پر اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس بات کو واضح کیا کہ فاطمہ سحیل نے اس ویڈیو کے خلاف لیگل ایکشن لے لیا ہے اور ایف آئی اے سے مدد بھی مانگ لی ہے جلد ہی اس ویڈیو کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کا پتہ چل جائے گا اور فاطمہ سحیل کو کون بدنام کرنا چاہ رہا ہے یہ باتیں بھی سامنے آ جائیں گی فاطمہ سحیل کے اہل خانہ نے ان کے سابق شوہر محسن عباس حیدر پر اس ویڈیو کو وائرل کرنے کا الزام آئیت کیا ہے فاطمہ سحیل نے اپنے حالیہ ویڈیو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ اگر مان لیا جائے کہ محسن عباس حیدر کا اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ سوال سامنے آتا ہے کہ محسن مجھے چھ سات سال سے جانتا ہے چار سال تک میں اس کی بیوی رہی وہ میرے حق میں گواہی دینے سامنے کیوں نہیں آیا کیا وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ عورت میرے بچوں کی ماں اور میری سابق اہلیہ رہ چکی ہے یہ ایسی نہیں ہے دوستو فاطمہ سحیل کے نام سے منصوب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نازیبہ ویڈیو کو اس کے نام سے منصوب کیا جا رہا ہے تاہم ایف آئی اے کا بھی کہنا ہے کہ وائرل ہونے والی نازیبہ ویڈیو فاطمہ سحیل کی نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر نازیبہ ویڈیوز کا وائرل ہونا ایک معمول بنتا جا رہا ہے جب بھی کسی کی ساخ کو بدنام کرنا ہو یا اس کے خلاف کوئی منفی پروپگینڈا کرنا ہو تو اس کی نازیبہ ویڈیوز کو وائرل کر دیا جاتا ہے فاطمہ سحیل کی بہن کا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ویڈیو میں موجود لڑکی فاطمہ نہیں ہے انہوں نے اس ویڈیو کی تشہیر کا الزام فاطمہ سحیل کے سابق شوہر پر آئیت کیا فاطمہ سحیل کی بہن انکر پرسن آئشہ سحیل کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایف آئی ایک کو درخواست بھی دے دی ہے کہ وائرل ویڈیو میں دیکھے جانے والی لڑکی فاطمہ سحیل نہیں ہے اور ان کا نام غلط استعمال ہو جا رہا ہے جبکہ سائبر ونگ کی فورنزک دپارٹمنٹ نے اس ویڈیو کا فورنزک ٹیسٹ کیا ہے ویڈیو میں دیکھے جانے والی خاتون فاطمہ سحیل نہیں ہے بلکہ ان سے مرتی جلتی کوئی اور خاتون ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ جانچ انہوں نے چہرے کے نقوش کے ذریعے کی ہے جیسے ناک اور بھموں کے درمیان کا فاصلہ یاد رہے کہ معروف گلوکار اور عدکار موسن عباس حیدر کی اہلیہ فاطمہ سحیل نے اپنے شوہر پر مار پیٹ کرنے اور دھوکہ دینے کا الزام آئیت کیا تھا جس کے بعد ان دونوں کے درمیان کھلا ہو گئی اور اب دونوں کی راہیں جدہ ہو گئی ہیں آپ بھی اس ویڈیو کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے لائک کے بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کے لئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ